اوہ مائی گاڈ وہی ہوا جس چیز کا ڈار تھا آپ کو پتا ہے بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستانی دوسرے ملکوں کے اندر موجود ہیں ان لوگوں کے لیے اتنے بری خبر آئی ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی بتاتے ہوئے بھی ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی خبر بھی آ سکتی ہے دوستو کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان تمام اوورسیز پاکستانیوں کی جو لوگ جہاں پہ آتے ہیں لیکن ان کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے وہ کنٹری کے اندر اللی کے لیے رہ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کیونکہ اٹلی کے اندر میلان کے اندر گریز کے اندر اس کے بعد پورٹگال کے اندر اور دو تین جورپین کنٹریز کے اندر کچھ ایسے بڑی تعداد کے اندر پاکستانی موجود ہیں جن کے سوشل میڈیا کے اوپر اور ہمیں بقاعدہ میسیجز بھی آئے ہیں کہ یار ہم لوگ امبیسی کے اندر جاتے ہیں اپنا پاسپورٹ رینیویل کے لیے ہمارا پاسپورٹ تک وہاں پہ رینیو نہیں کیا جا رہا کیونکہ ان کو ہدایت آئی ہے پیچھے سے پاکستان گورنمنٹ سے ہدایت آئی ہے کہ ان لوگوں کے پاسپورٹ رینیو نہ کیے جائیں ان لوگوں کو اللیگل تصور کیا جائے جو اللیگل ہے ان کو واپل ملک کے اندر بیجا جائے اور آگے کی کاروائی ہم لوگ کو خود کریں گے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو لوگ اللیگل طریقے سے باہر جاتے ہیں ہم ان کی روک تھام کے لیے کام کریں گے ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے اور اٹلی گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سخت کڑی نظر رکھیں گے جو لوگ ایسے غلط طریقوں سے باہر جاتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر تو ایک نئی بحث شڑی جائے گی لیکن ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللیگل ہیں جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے اسائلم سیکر ہیں یا کچھ بھی ہیں ان لوگوں کے پاسپورٹ تک بھی رینیو نہیں کیے جائیں گے یہ سوشل میڈیا پر ایک بہت ب� کوئی صاحب ہے ان کی خدایت کے اوپر یہ چیزیں کی جا رہی ہے لیکن اس کا کوئی گورنمنٹ کے اوپر کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا کوئی افیشل طور پر نیوز سامنے نہیں آئی ہے لیکن بہت سارے لوگ جو کہ یورپ کے اندر موجود ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم میسیوں کے اندر جاتے ہیں وہاں پر ہمیں دکے مار کے نکال دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ رینیو نہیں کر سکتے اگر آپ یہاں آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش ہے یا کسی کو جانتے ہیں مج کی ہی سچی خبر ہے یا ایسے سوشل میڈیا پر افوار